دینیز جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب جبکہ یہ تیہ ہو گیا کہ راج سرکاریں آپس میں بات کر کے بس سوا کھولیں گی اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس دشاں میں آگے بڑھیں گے بس سوا کھولیں گے تو کیول مزدور ہی نہیں بہت سارے ایسے سامانے لوگ بھی ہوں گے جو ایک راجے سے دوسرے راجے آنا جانا چاہتے ہیں جو لاکڈاؤن کے دوران کرفیو پاس نہیں لے پائے تھے اب بس کھولے گی تو وہ جائیں گے آپ نے ابھی ایک ہنٹ دیا کہ آپ چاہتے ہیں جب آدمی بس میں بیٹھے مزدور تو اس کا میڈیکل چیک اپ ہو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب راجے سرکاروں کو ایک ویوستہ بنانی چاہیے کہ بس ٹریول سے پہلے اور بس ٹریول کے بعد یعنی کہ جہاں سے آدمی بس میں بیٹھ رہا ہے اور جہاں اتر رہا ہے دونوں جگہ پر میڈیکل چیک اپ ہو اور اگر کوئی اس میں بیمار پائے جاتا ہے کسی میں لکشن پائے جاتا ہے کسی کا تاپمان زیادہ پائے جاتا ہے دیکھیں جو ہم کہنا چاہتے تھے آپ نے بڑے سندر طریقے سے ان ساری باتوں کو سویم سے رکھ دیا ہے اتر پردی سرکار چاہتی ہے کہ جب بھی ہمارے وہاں پر پروازی جو شرمک ہے آئے تو وہ وہاں اس کا میڈیکل چیک اپ ہوا ہو اور جب ہمارے وہاں ٹرین پر اترتے ہیں یا ہم ان کو بس پہ بیٹھالتے ہیں تو ہم ان کا میڈیکل چیک اپ پھر سے کرتے ہیں اور جب وہ اپنے جیلے میں پہنچتے ہیں تب ان کا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے پھر سے اور ان کو کارنٹین کرنا ہے کہاں پہ ہوم کارنٹین ہے کہ ان کو کہیں پہ ہمارے جو اسپطال ہیں ہوتل ہیں یا جو ہمارے ویدیالے ہیں ان میں کہاں کرانا ہے اس کی ویبستہ سرکار کرتی ہے ہمارا ایک ایک منطب ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو سہر ابھی تک تو سہر میں ہمیں کورونا کا بیہ تھا ایسا نہ ہو کہ جو ہمارے سمک گرامیڈ چھتوں کے طرف جا رہے ہیں پلائن کر رہے ہیں اگر ہم اپنی جرات سے بھی یہ سعودانی برتیں گے تو یہ گاؤں میں اگر فیل گیا تو یہ سبھالنا ہمارے سب کے لیے ایک کٹھن کار ایک چھنوٹی کے طور پر ثابت ہو سکتا ہے اس لیے ہمیں سعودانی پہلے سے برتنی ہیں اور اس کے لیے ہمارے مانی مکمتی یوگی آدیت ناجی نے بڑے بہتر طریقے سے سارے اپائے ابھی تک کیے ہیں اور ترپدی سرکار نے بڑے گہنتہ کے ساتھ سبھی راجیوں سے سمنوے اسحاپیت کر کے ان سارے تکتیوں پر بڑی کڑائی کے ساتھ میں اس کا پالن کر آیا ہے جسے آگے بھویسوے ہونے والی آسویدہ سے ہم بچ سکیں دینے جی میرے سہیوگی ساحل جوشی ممبئی سے اس سمیہ ہمارے ساتھ لائیب موجود ہیں وہ آپ سے ایک سوال کریں گے ساحل دینے جی میرا سوال اس بات کو لے کر ہے کیونکہ آپ کا اب ایک آرڈینیشن شروع ہو چکا ہے کئی ساری ٹرینیں مہاراشت سے یو پی کی طرف جا رہی ہے لیکن ایک سوال جو آپ نے جس میں اٹھایا کہ یہاں سے میڈیکل چیک کر کے آپ ان کو ٹرین میں بٹھائیں گے لیکن وہ جو چیک اپ ہے وہ صرف ٹیمپریچر چیک اپ کیا جاتا ہے بہت سارے لوگ وہاں پہنچنے کے بعد بھی پوزیٹیو نکل سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ کئی سارے لوگ چل کر اپنے گاؤں کی طرف نکل چکے ہیں کئی جگہ پہ ان کو بس ملتی ہے تو بس سے ہے ٹرک ملتا ہے تو ٹرک سے وہ لوگ پہلے ہی نکل چکے ہیں اب ایسے میں یو پی میں ٹیسٹنگ کی صوبیدائیں بڑھانے کو لے کر کچھ تیاریاں چل رہی ہے کیا ایک اور دوسرا یہ جو مزدور اپنا روزگار کھو کر اپنے اپنے گاؤں لوٹ رہے ہیں ان کے لئے اب آگے کیا ویوستہ کی جائے گی دیکھیں اترپتے سرکار نے پہلی سرکار ہے جس نے ان سارے بندوں پر کی بھوست میں کیا ہوگا ہم نے بڑا ویعاپک منتھن کیا ہے آپس میں مانی منتریوں کے ساتھ میں مانی مکمونتی جی نے اور یہ نڑے لیا ہے کہ جو مزدور جا جو سرمک ہمارے وہاں پر آ رہے ہیں وہ ان کو کورنٹین کرانے کے بعد میں ہم روزگار مہیا کرا سکیں چاہے وہ چاہے وہ مانریگا سے ان کے لگاؤ کے ساتھ میں ہے یا اترپادن سے سمبند میں یا جو نرمالکار سیل ہیں ان سے جڑونے کے سندر میں ہے تمام چیزوں پر ایک مدیم شنی کے ادیوگ ہیں ان میں ان کے انوالمنٹ کا ایک مدیم پلان اترپتے سرکار نے پہلے سے بنا رکھا ہے اور مجھے اس بات کی پرشنطہ اور آتمسنتوز ہے کہ جو سرمک ہمارے یہاں پہ آئیں کہ ان کو بھوکھوں نہیں رہنا پڑے گا ان کے ہم روزگار کا بھی انتظام یہاں پر کر کے رکھیں گے نہیں ٹیسٹنگ کو لے کر آپ کیا کر رہے ہیں ٹیسٹنگ فیسلیٹی بڑھانے کو لے کر کیا چل رہا ہے ٹیسٹنگ فیسلیٹی ہمارے کافی زیادہ پہلے سے کافی زیادہ ہے اور ہماری نت پرتی دن ہم اپنی ٹیسٹنگ کو بڑھاتے جا رہے ہیں اور ہمارا پاس جو انمان ہے اس کے انصار ہماری ٹیسٹنگ کی اسٹیتے بھی یہاں پر سنتوش جنک ہے